بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ مو اور ہاتھ پاؤں آسا روزوں سے چمک رہے ہوں گے جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے ہیں حدیث نمبر دو سحی مسلم میں حضرت ابو حوری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالی خطائیں محب فرما دے اور درجات بلند کرے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت وضو ناغوار ہوتا ہے اس وقت وضویں کامل کرنا اور سجدوں کی طرف فدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لئے گھوڑا باندھنے کا ہے حدیث نمبر تری امام مالک و نسائی عبداللہ صنع بحی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے موں کے گناہ گر جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی ڈال کر ساف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے اور جب موں دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے یہاں تک کے پلکوں کے بھی نکل گئے اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کے ہاتھوں کے ناکھن سے نکلے اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کے کانوں سے نکلے اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کے ناکھنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بران حدیث نمبر فور بزار نے بے اسناد حسن روایت کی کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ نے اپنے گلام حمران سے وضو کے لئے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے حمران کہتے ہیں میں پانی لایا اور انہوں نے مو ہاتھ دوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے رات تو بہت تھنڈی ہے میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے رات تو بہت تھنڈی ہے اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضوئے کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے حدیث نمبر فائی سبرانی نے عوصت میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضوئے کرے اس کے لئے دونہ ثواب ہے حدیث نمبر سکس امام احمد بن حنبل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک کے ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے اور جو دو دو بار کرے تو اس کو دونہ ثواب اور تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے حدیث نمبر سیون صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن اور ذاہوے سے متوجہ ہو کر دو رقات نماز پڑے اس کے لئے جنت واجب ہوتی ہے حدیث نمبر ایٹ مسلم میں حضرت امیر المؤمنین فاروق عظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے قول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو حدیث نمبر نائن سرمیدی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لئے دس نیکیں لکھی جائیں گی حدیث نمبر ٹین ابن خدیمہ اپنی صحیح میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال اے بلال کس عمل کے سبب جنت میں تم مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا میرا آت جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آذان کہتا ہوں اس کے بعد دو رقعات نماز پڑھ لیتا ہوں اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے حدیث نمبر 11 ترمیدی اور ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں یعنی وضو ایک کامل نہیں اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا دارِ کتنی اور بے حقی اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا اور جس نے بگیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا نمبر تیرہ امام بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور تین بار ناک ساپ کرے کہ شیطان اس کے نکنے پر رات گزارتا ہے حدیث نمبر چودہ تبرانی با اسناد حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوگا تو میں ان کو ہر حضو کے لئے مسواہ کرنے کا عمر فرما دیتا یعنی فرد کر دیتا اور بعد روایتوں میں لفظ فرد بھی آیا ہے حدیث نمبر پندرہ تبرانی کے ایک روایت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے لئے تشریف نہ لے جاتے تا وقتی کے مسواہ نہ فرما لیتے حدیث نمبر سولہ سعی مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواہ کرنا ہوتا حدیث نمبر سترہ امام احمد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواہ کا التزام رکھو کہ وہ سبب ہے مو کی صفائی اور رب تبارک و تعالی کی رضا کا حدیث نمبر اٹھارہ ابو نعیم جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکھاتیں جو مسواہ کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواہ کی ستر رکھاتوں سے حدیث نمبر انیس ایک اور روایت میں ہے جو مسواہ کر کے پڑھی جائے جو نماز مسواہ کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے کہ بے مسواہ کیے پڑھی ستر حصے افضل ہیں حدیث نمبر بیس مشکات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا موچیں قطرنا داڑی بڑھانا مسواہ کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناکم تراشنا انگلیوں کی چنٹیں دھونا بگل کے بال دور کرنا موہ زیر ناف موٹنا استنجا کرنا اور کلی کرنا حدیث نمبر اکیس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مسواہ کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر پرات سنتا ہے پھر اس کے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا موہ اس کے موہ پر رکھ لیتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ